عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائیٹی و جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کی زیر احتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے نزہت و نظر فی توزیح نخبت الفکر کا درس کس طوار جاری ہے آج کا درس اما این یکون لہو ترکن الہ آخر ہی یہ عبارت اما خود اپنے آپ میں بتا رہی ہے کہ یہ تقسیم ہے کسی چیز کی یہ کسی چیز کی تقسیم ہے یہ عبارت خود بتا رہی ہے باب سمیرے کس کی تقسیم ہے تو پچھلے سبق میں میں بیان کر چکا ہوں بہت تیزی سے بیان کرتا ہوں یہ خبر کی تقسیم ہے خبر کی تقسیم کس اعتبار سے ہے باب سمیرے تو شرح کی عبارت کہتی ہے کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے مگر اس کے اندر اور کچھ بات باقی ہے ہم تک جو خبر پہنچی ہے اس پہنچانے والے کلیل ہیں یا کثیر ہیں بلبزے دگر یہ خبر کی تقسیم ہے راوی کی کلت و کسرت کے اعتبار سے تو پچھلے درس میں میں بتا چکا ہوں کہ راوی کی کلت و کسرت کے اعتبار سے خبر کی چار قسم ہے متواتر مشہور عزیز غریب یہ چاروں قسموں کو بیان کرنا ہے یہ بیان لم سم سات سے آٹھ صفحے تک میں چلے گا پانچ صفحہ چھ صفحہ تو ضرور لے لے گا پکا ہے یہ بیان بات سمجھ رہے ہیں تو پانچ چھ صفحہ میں یہاں سے لے کر پانچ چھ صفحہ تک میں انہی خبر متواتر مشہور عزیز غریب کا بیان ہوگا تو یہ کس کی تقسیم ہے خبر کی تقسیم ہے کس اعتبار سے راوی کی کلت و کسرت کے اعتبار سے آپ کہو گی یہ تو آپ بول رہے ہو شاعرے تو ایسا نہیں بولے ہیں شاعرے تو بولے ہیں بے اعتبار وصول ہی علینا ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ہم کہے اتنا بولے ہیں اور اتنی بات بلکل صاف تھی اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا اس اعتبار سے کہ وہ خبر جو ہم تک پہنچی ہے پہنچانے والے کلیل ہیں یا کسیر اگر کلیل ہے تو وہ خبر ایسی ہے کسیر ہے تو وہ خبر بات آپ سمجھ گئے اب آگے بڑھنے سے پہلے دو بات ہیں ذہن میں محفوظ رکھنا اس پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اور وہ دونوں باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک سند اور ایک مطن عربی میں مطن بولتے ہیں اور ہماری زبان میں عربی میں لفظ مطن نہیں ہے لیکن اردو میں عام طور سے یہ لفظ ہمارے محاورے میں مطن کر کے بولتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں ایک لفظ تو ہوتا ہے باس میں رہے ہیں مگر وہی اردو میں ذرا اس سے مختلف بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر عربی میں ہے وحیون مگر اردو میں وہی بولتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو ایسا آپ کو شباہ نہیں ہو کہ کبھی مطن بول دیتے ہیں کبھی مطن بولتے ہیں جب عربی عبارت خانی کروں گا تب تو میرے اوپر لازم ہوگی کہ مطن بولو کیونکہ عربی پڑھ رہا ہوں لیکن جب اردو میں میں بول رہا ہوں تو اس وقت مطن بولنا میرے اوپر ضروری نہیں تو اس سے کنفیوزم ہونے کی کبھی مطن بولتے ہیں کبھی مطن بولتے ہیں ہاں بہرحال تو اس گفتگو میں آپ کے سامنے دو بات میں پہلے رکھ چکا ہوں کہ سند کسے کہتے ہیں مطن کسے کہتے ہیں مثال کے ذریعے سے سمجھا چکا ہوں ابھی صرف اشارہ کر دیتا ہوں ایک حدیث میں ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اِن فلاً اِن فلاً اِن فلاً اِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمجھ رہے ہیں تو تفصیل میں بتا چکا ہوں آج صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انفلا 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 یہاں تک جو بات آئی یہ سند ہے یہاں سے مطن ہے تو مطن کیا ہے کلام ہے یا وہ کام ہے جو کام بتایا گیا ہے بات سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا شورٹ میں بولے کہ مطن کیا ہے کلام ہے اور اس کلام کی روایت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا ہے سند ہے تو سند اور مطن کی تعریف آپ سمجھ گئے کہ سند کسے کہتے ہیں حدیث کی روایت کرنے والے کے نام کو بیان کرنا ذکر کرنا یہ سند ہے اسی کو اس ناد بھی کہتے ہیں اسی کو اس ناد بھی کبھی سند اور اس ناد میں ذرا سا فرق بھی کیا جاتا ہے ایک بات ہو چکی دوسری بات بول رہا ہوں کبھی راویان حدیث کے اسما کو پر صرف سند بولتے ہیں اور اسما کے ذکر کو اس ناد بولتے ہیں کبھی ایسا فرق بھی کیا جاتا ہے بس میں نے تو بہرحال سند اور اس ناد میں ایک ہی معنی میں بول رہا ہوں کہ راویان حدیث کے اسما کو بیان کرنا یہی سند ہے یہی اس ناد ہے اور مطن مطن جو کلام ہو جہاں سند ختم ہو جاتی ہے وہ مطن ہے یعنی کلام یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں اچھا یہ بات سمجھ چکے ہیں اب ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیں ایک بات اور سند بھی سمجھ چکے مطن بھی سمجھ چکے صرف ایک بات آپ ذہن میں رکھیں اور یہ بات بھی میں بول چکا ہوں صرف اشارہ ہی کروں گا کئی مرتبہ کوئی خبر اب خبر بولو تو آپ حدیث سمجھیں گے کیونکہ ماں سبق میں ہم ہم ہماری یہ ساری گفتگو اس پر چل رہے ہیں کہ خبر اور حدیث مترادف ہیں ہماری یہ گفتگو اس پر چل رہے ہیں ورنہ تو تین اقوال ہیں آپ سن چکے ہیں وہ جان دیجئے اس کو نہیں پلٹاتا ہوں اس کو نہیں پلٹاتا ہوں میں یہ ساری گفتگو کس پر کر رہا ہوں یہ دونوں مترادف ہیں تو خبر بولیں یا حدیث بولیں ایک جیسی بات ہے تمہیں بیچ میں ڈشٹرگو کرتے ہیں تو باتاں ذہن سے ہمارے نکل جاتی ہیں پوچھنے کی بات رہے تو یقین ان پوچھو بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ بات اتفاق سے بھی ہمارے ذہن سے اب نکل گئی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ درس سے ہی شروع کر دیتا ہوں میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا بہرحال چلیے دیکھئے میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہو بھائی سمجھ رہے ہیں ایک راستے میں جا رہا ہوں روک داؤ گے تو وہ روک جائے گا جاتا ہوا خیر اگر وہ بات آگئی تو میں پھر لے لیتا ہوں اس کو ہاں یہ بات یہ تھی غالبا کہ کوئی خبر ایسی بھی ہوتی ہے یہ میں بول چکا ہوں پہلے کوئی خبر ایسی بھی ہوتی ہے جس خبر کے رواد بہت ہوتے ہیں دیکھو پھر یہ تصدیق کر رہا ہے تمہیں اپنا سمجھ کر کے دماغ میں رکھو مجھے ڈسٹرم ہوتا تمہیں ڈسٹرم کرو گے تو میں نہیں پڑھا پاتا ہاں کچھ پوچھنے والی بات رہا ہے تو یقین پوچھو آپ تو کچھ خبر ایسی ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں حضرت کچھ خبر ایسی ہوتی ہے جس کے رواد بہت ہوتے ہیں اور کچھ حدیث ایسی ہوتی ہے جس کے رواد بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں کبھی ایک ہوتے ہیں کبھی دو ہوتے ہیں کبھی تیر ہوتے ہیں کبھی چار پانچ بھی ہو جاتے ہیں یہ تمام کٹیگری کی خبریں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں ایک ہی ترہ کی نہیں ہے چاروں ترہ کی خبریں ہیں تو اب ہم نے یہ کہا کہ یہ خبر متواتر ہے مثال کے طور پر کسی خبر کے تعلق سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کے روایت کرنے والے بہت زیادہ اب بہت زیادہ کتنے ہیں خبریں متواتر کسے کہتے اسے تو بھی تھوڑی دیر رکھ کر کے انشاءاللہ بیان کروں گا میں ابھی مجھے سمجھانا ہے کہ بہت روایت کبھی ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے تو بہت ہونے کا کیا مطلب ہے کم ہونے کا کیا مطلب ہے یہ سمجھانا ہے متواتر کی تعریف ابھی نہیں کر رہا ہوں تو بعض خبر کے روایت بہت ہوتے ہیں بہت ہونے کا کیا مطلب کثیر ہونے کا کیا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم تک ہزار لوگوں کا سلسلہ ہوا یہ مطلب ہے نہیں یہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ بہت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خبر کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے صحابہ کر رہے ہیں یعنی وہ خبر جو ہم تک پہنچ رہی ہے تو پہلے طبقہ میں اس خبر کی روایت کرنے والا ایک دو نہیں بہت ہے مثلاً مثال کے طور پر بیس پچیس ہیں ایک مثال تو صحابہ ہی میں بیس پچیس ہیں پھر اس کے نیچے دوسرے طبقے میں جب آئے دوسرا طبقہ جو صحابہ سے روایت کر رہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے تو وہاں بھی بہت ہیں کچھ دماغ آپ کا قبول کر رہا ہے اس دوسرے طبقے میں بھی بہت ہے تیسرے طبقے میں بھی بہت ہے چوتھے طبقے میں بھی بہت ہے یعنی ہر طبقے میں بات آپ سمجھ رہے ہیں ہر طبقے میں بہت ہیں تب کہا جائے گا کہ اس خبر کی روایت کثیر ہیں ذرابات سمجھئے اگر پہلا طبقہ دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ میں بہت ہے مگر چوتھے طبقے میں آ کر کہ ایک ہی دو ہے تو نہیں کہا جائے گا کہ اس خبر کی رواد بہت ہیں ہم تک پہنچ رہا ہم اپنے اعتبار سے نہ بات کر رہا ہیں بات سمجھ رہا ہے ہر طبقے میں بہت ہے طب بہت کہا جائے گا کسی ایک طبقے میں بھی بہت نہیں کم ہے تو اس طبقے میں جتنا کم ہیں اسی اعتبار سے اس خبر پر کو نام دیا جائے گا مثلا پہلے دوسرے تیسرے طبقے میں تو سو سو ہیں چوتھے طبقے میں آکے صرف ایک آیا تو اب وہ متواتر نہیں ہوگی یہ غریب ہو جائے گی وہ در بات آپ سمجھ رہے ہیں ہر طبقے میں بہت ہوں اب یہ ہر طبقہ سمجھ مایا جتنے بھی طبقے ہیں صحابہ کا ہو طابی کا ہو طبی طابی کا ہو سمجھ رہے ہیں یہاں تک کہ یہ جو مخرجین حدیث ہیں جسے بخاری ہے مسلم ہے ترمیزی ہیں باس میں امام احمد بن حنبل ہے امام مالک ہے امام شافی یہ جو مخرجین حدیث ہیں سمجھ رہے ہیں ان تک ان تک ہر طبقے میں کثیر ہیں تو اب وہ خبر یہ کہلائے گی کہ یہ ایسی خبر ہے جس کے رواد کثیر ہیں ذرا بات سمجھئے کثیر اور کلیل ہونے کا مطلب سمجھا رہا ہوں نہ بھی متواتر کی تعریف کر رہا ہوں نہ مشہور کی تعریف کر رہا ہوں کسی خبر کے کثیر رواد ہونے کا مطلب کیا ہے اور کلیل رواد ہونے کا مطلب کیا ہے تو کلیل کا مطلب بھی آپ سمجھ گیا ہے کہ کسی بھی طبقے میں طبقہ آپ سمجھ رہے ہیں کسی بھی طبقے میں اگر قلیل ہے اس کی روایت کرنے والے قلیل ہیں تو وہ خبر جو ہے قلیل والی خبر ہی کہلائے گی یعنی جو قلیل کا نام ہے وہ مثلا اگر کسی ایک طبقے میں ایک ہے تو وہ خبر غریب کہلائے گی کسی ایک طبقے میں صرف دو ہے چاہے اس سے اوپر اس کے نیچے دو ہزار کیوں نہ ہو بات آپ سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر یا اس کے نیچے دو ہزار روایت کرنے والے کیوں نہیں مگر کسی ایک طبقے میں بھی قلیل ہے تو اب یہ خبر کیسی ہوگی موصوف بکلت موصوف بکلت کیا مطلب قلیل ہونے کی بھی اب کوئی تعداد ہوگی ایک دو اگر ایک ہے غریب ہے کسی ایک طبقے میں دو ہے عزیز ہے تین ہے مشہور ہے بات آپ سمجھ رہے ہیں تو خبر کے رواد کے کثیر اور قلیل ہونے کا مطلب میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ہر طبقے میں کثیر ہے تو اب یہ خبر موصوف بکسرت ہے جس کے لیے ہم ایک نام رکھتے ہیں متواتر ہر طبقے میں کثیر ہے اب کتنے کثیر ہیں وہ سب تفصیل تو بعد میں آئے گی ابھی کثیر ہونے کا مطلب صرف سمجھئے اور کسی ایک طبقے میں بھی اگر رواد قلیل ہیں تو وہ خبر خبر موصوف بکلت ہی کہلائے گی یعنی قلیل راوی والی خبر ہی کہلائے گی اپنی زبان میں بولو قلیل راوی والی خبر ہی کہلائے گی کثیر راوی والی خبر اور کسی ایک طبقے میں بھی اگر قلیل راوی ہے تو بات آپ سمجھ گئے دیکھئے کتنا کڑا میار ہے کسی ایک طبقے میں بھی قلیل ہے تو ہم اسے قلیل راوی والی خبر کہہ رہے ہیں نام تو ہم اس کا دائیں گے کیونکہ قلیل میں صرف ایک بات رہتی تو وہ نام بول دیتے تھے تین تین آر ہیں مشہور بھی مشہور بھی ہو سکتی اگر اس طبقے میں تین ہے تو مشہور ہے دو ہے تو عزیز ہے ایک ہے تو غریب ہے تو اسے ہم قلیل راوی والی خبر کہہ رہے ہیں کسی ایک طبقے میں بھی ایسی بات ہے تو کتنی کڑی شرط ہے نہیں جی ایک طبقے میں ایسا ہے باقی سمجھ تو ہے نہیں کیوں کیونکہ اس طبقے کو کاٹ کر کے ہم کیسے دیکھ سکتے اس طبقے کے بغیر تو ہم تخبر نہیں پہنچی اوپر چاہے جتنے ہو نیچے چاہے جتنے ہو اس طبقے کو ہو کر کے ہی نہ گزری ہے اچھا لگر کے تو نہیں نہ آئی ہے کوئی بھی حدیث بات آپ سمجھ رہے ہیں اور اس طبقے میں اگر قلیل ہے تو اب یہ خبر کیا کہلائے گی قلیل راوی والی ہی خبر کہلائے گی کسی راوی والی خبر تو راوی کے قلیل اور کسیر ہونے کا مطلب آپ سمجھ گئے سمجھ گئے اب یہ بات بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ راوی کی قلت و کسرت کے اعتبار سے خبر کی چار قسمیں ہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ جاننا چاہیں گے ٹائم بھی ہو چکا ہے آپ جاننا چاہیں گے وہ چار قسمیں کیا ہیں تو وہ تمہیں بتا دیا کہ فلاں فلاں ہے اب آپ جاننا چاہیں گے متواتر کسے کہیں گے مشہور کسے کہیں گے یہ جاننا چاہیں گے تو اس چیز پر تعریف کل سے میں شروع کروں گا آج تھوڑی سی عبارت صرف حل کر دیتا بات آپ سمجھ رہے ہیں متواتر کسے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں کل انشاءاللہ بیان کریں گے مشہور کا بیان تو کل نہیں ہو سکے گا اگلے سبق نہ ہوگا اب چونکہ دو تین دن سے عبارت ٹھہری ہوئی ہے اس لئے تھوڑے عبارت کا ترجمہ کر دیتا ہوں بات ہو چکی ہے ہا کی ضمیر خبر کی طرف پلٹ رہے جو اس سے پہلے کی عبارت میں ہے آپ دیکھ لیجئے خبر کے لیے یا تو بہت سے ترک ہوں گے آگے کسیرہ کلبز آ رہا خبر کے لیے یا تو بہت سے ترک ہوں گے آپ کو معلوم ہے ترک جمع ہے تریک کی تریک کسے کہتے ہیں لغت میں موسیل علی المطلوب کو کہتے ہیں مطلوب تک پہنچانے والے یعنی راستے کو کہتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں اسطلاح میں اس اصولین کی اسطلاح میں سمجھ رہے ہیں اصول حدیث کی کتاب ہے اصول حدیث کی اسطلاح میں تریک کسے کہتے ہیں مطلوب تک پہنچانے والے کو بات سمجھ رہے ہیں مطلوب تک موسیل کو کیا کہتے ہیں تریک کہتے ہیں یعنی یعنی تریک حدیث وہی ہے جسے آپ سنت کہتے ہیں تھوڑی میند آپ کے طرف سے بھی ہو یا تو اس کے لیے بہت سے ترک ہوں گے ترک کی تفسیر آسانید سے کر رہا ہے کہ خبر کے لیے بہت سی آسانید ہوں گی آسانید اسنات کی جمع ہے تو ابھی میں بول چکا کہ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے جس کی بہت سی آسانید ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں اور اب جب آسانید بول رہے ہیں تو اسنات کی جمع ہے اور اسنات کا مطلب ہی میں سمجھا چکا ہوں کہ حدیث کے رواد کے اسما کو بیان کرنا سمجھ رہے ہیں تو کوئی خبر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لئے بہت سی آسانید ہوتے ہیں کیا مطلب اس خبر کی روایت کرنے والے بہت ہوتے ہیں بات آپ کو سمجھ ماری ہے میرے کوئی خبر ایسی ہوتی ہے کہ اس خبر کی روایت کرنے والے بہت ہوتے ہیں تو رکن کثیرہ اے آسانید ان کثیرہ خبر کے لئے یا تو بہت سے طرق ہوں گے یعنی بہت سی آسانید ہوں گی بہت سی سندہ ہوں گی اسانید اسنات کی جمع ہے کہتے ہیں لئن ترکن جمع تریک اس لیے کہ مطن میں جو لفظ ترک آیا ہے یہ تریک کی جمع ہے تریک کس کی جمع ہے یہ ترک جمع ہے تریک کی جیسے کہ سبول جمع ہے سبیل کی ٹھیک ہے ترک تریک کی جمع ہے وفائیلن فی القثرت یجمعو علا فعل بزمت ہے اب یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں خبر کے لئے یہ یا تو ترک ہوں گے تو کہنا کیا ہے کہ یہ ترک جمع ہے کس کی طریق کی اور آپ نو کی کتاب میں پڑھ چکے کہ جمع کی دو قسم ہے جمع قلت جمع کسرت جمع کسرت کسے کہتے ہیں جو دس اور دس سے زیادہ پر بولی جائے تو یہاں پر ترک کا لفظ آیا اور ترک جمع کسرت ہے کیونکہ طریق کی جمع ہے بات سمیرنے اور فائیل کی جمع فعل کے وزن پر جمع کسرت کیلئے ہے کیونکہ فائیل کی جمع اگر افعلہ کے وزن پر ہو تو وہ جمع کلت ہے جمع کلت کے چار آرزانہ پڑھے ہیں ان میں سے ایک افعلہ بھی ہے مگر یہاں طریق کی جمع اتریکہ نہیں ہے بلکہ ترک ہے اور یہ جمع کلت کا وزن نہیں ہے بات سمیرنے تو یہ ترک جمع کسرت کے وزن پر ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں اور جماع کسرت کسے کہتے ہیں جو دس سے زیادہ پر تو جب بولے کہ الخبر امی یکور لہو ترک خبر کے لیے ترک ہوں گے اور ترک جماع کسرت ہے تو اسی سے اسی سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرح کہ خبر کے لیے بہت سے طریقے ترک ہوں گے بہت سی سندہ کیونکہ ترک آسانیت کے معنی میں تو لفظیں ترک رکھ کر کے ہی اشارہ کر دے رہے ہیں کہ خبر کے لیے یا تو بہت سی آسانیت ہوں گی یہ بات سمجھنا ہے کیا کہنا ہوں میں کہتے ہیں ترک طریق کی جماع ہے اور فعیل فی القسرہ اور فعیلن کا وزن جماع کسرت میں جماع کسرت سمجھ گئے آپ جماع کلت و قسرت اور فعیل کی جماع فعل کے وزن پر جماع کسرت کے لیے آتی ہے بیزمتین فعلن بیزمتین سمجھ گئے فعلن نہیں فعلن ترکن ترکن نہیں اور فعیل کی جماع کلت میں فعلن کے وزن پر نہیں آتی بلکہ کس کے وزن پر آتی ہے افعلہ کے وزن پر آتی ہے کس کے وزن پر آتی ہے افعلہ کے وزن پر جیسے رغیف رغیفن فعلن کے وزن پر ہے اور اس کی جماع کیا ہے رغیف کی جمع رغیف وہی روٹی تندوری روٹی وغیر ہے تو رغیف کی جمع ارغیفہ ارغیفہ افعلا کی وزن اور افعلا جمع قلت کا ایک وزن ہے لیکن فعول جمع قلت نہیں ہے بلکہ جمع کسرت ہے تو یہاں ترک کا جو لبز استعمال کیا گیا ہے یہ جمع کسرت ہے جمع کسرت کسے کہتے ہیں جو دس سے دس اور دس سے زیادہ پر بولی جائے تو ترک بولے تو اس کا مطلب کہ بہت سی آسانید ہو لفظ ایک استعمال کے ترک اسی لفظ میں اشارہ کر رہے ہیں کہ خبر کے لیے بہت سی آسانید ہو کچھ آپ کا دماغ قبول کر رہا ہے کہتے ہیں والمراد بھی ترک اور مطن میں جو ترک ہے ترک سے مراد آسانید ہیں ابھی اوپر میں بھی بتا چکا ہوں ترک سے کیا مراد ہے اور آسانید آپ کو معلوم ہے کہ جمع کس کی ہے اسناد کی اور اسناد کسے کہتے ہیں وہ سن لیے اسناد سند ایک ہی چیز ہے اسناد کسے کہتے ہیں اسماعی روات کے ذکر کو اسماعی روات اسماعی روات حدیث کے ذکر کو سند کہتے ہیں اسناد کہتے ہیں اب آگے دیکھو والاسناد یہ خود تاریخ کر رہے ہیں اسانید یہ اسناد کی جمع اسناد کسے کہتے ہیں طریقے مطن کے بیان کو اسناد کہتے ہیں طریقے مطن ہاں حکایت میں نے بیان ذکر طریقے متن کے ذکر کو اسناد کہتے ہیں بہن سطور میں لکھا ہے کیا مطلب حدیث کے رواد کے اسمہ کے ذکر کو کیا کہتے ہیں اسناد کہتے ہیں بات آپ سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں کہتے ہیں اسناد حکایت و طریقے متن اور متن کسے کہتے ہیں جہاں سنت ختم ہو جاتی ہے مثال دیکھے سمجھا دیئے آپ کو جیسے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ متن ہے کہتے ہیں والمتن ہو ہوا غایتو ماین تہی علیہ الاسناد اور متن ہو ہے جہاں سنت ختم ہو جاتی ہے یعنی کلام